ہیلو دوستو میں آپ کا اپنے چینل کرائیم سٹوری پر سواگت کرتی ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسے لڑکی کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہی اپنے شہر کا ڈاؤن بنا اور ایک گیم باز میں مارا گیا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں عمر بیس سال ماتھے پہ تلک بلی آنکھوں میں سرما اور کندے پر گمچھا پڑے لکھے ماں باپ کا بیٹا لیکن گلہ سوچ اور سنگت نے اسے سولہ سال کی عمر میں ایسے راستے پر لا دیا جہاں سے آگے صرف اندھکار ہی اندھکار تھا اس نے محض دو سال میں چرم کی دنیا میں وہ نام کمایا جو آج تک کوئی نہیں کما سکا جب عام بچے سولہ سال کی عمر میں اپنے جیون کو ایک اچھی رہ دیتے ہیں وہی دولپ اپنے جیون کا مارک غلط دشاں میں لے گیا ایک ایسا پرادی جس کو سوشل میڈیا کو اپنی دکان بنایا اور اپنے فیس بک پیج پہ اپنے بائیو ڈاٹا میں وہ کھلے طور پر لکھتا ہے کہ ہمارے یہاں ہتیاں رنگداری ہر طرح کے مستوں کا نپٹارک کیا جاتا ہے دولپ کی موت بھی ٹھیک اسی پرکار ہوئی جیسی وہ لوگوں کی ہتیاں کرتا تھا آٹھ نومبر دو ہزار کو ایک نوکری پیشہ پتا اور سرکاری ٹیچر ماں کے یہاں ایک لڑکے کا جنم ہوا جس کا نام دولپ رکھا گیا تھا اس کے پتا کا ماننا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے نام کی ہی طرح سب سے ہٹ کے کشنایا کرے گا اس نے کئی بڑے کام بھی کیے لیکن وہ اسے اپرات کی دنیا کی طرف لے گئے اور اس کی شروعات سکول سے ہوئی سکول سامے سے ہی دولپ اپنے سے سینئر اور جونئر کے جھگڑوں کو نپٹانے لگا پھر دھیرے دھیرے سکول میں اس کا دب دباب بنتا گیا پھر کیا تھا اس کا خوف اتنا ہو گیا تھا کہ اس کی عمر کے لڑکے دولپ کو ہی اپنا رول موڈل ماننے لگے دھیرے دھرے دولپ کشپ نے اپنے ہی عمر کے لڑکوں کے ساتھ ایک گینگ بنا لیا گینگ کے لڑکے کشپ کے کہنے پر کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار رہتے تھے دولپ کا نام اتنا تھا کہ دوسرے شہر کے لڑکے بھی اس کی گینگ میں بھرتی کے لیے اجین اپنا گھر بھار چھوڑ کر آنے لگے تھے اسی طرح دولپ نابالک بدماشوں کی گینگ تیار کر دیش کا سب سے چھوٹا گینگسٹر بنا دولپ نے اپنی گینگ میں سو سے زیادہ یوہ لڑکے جمع کر لیے تھے دھیرے دھیرے دولپ اپنے کام اور گینگ کی بدولت مدر پردیش کے جاتر شہروں میں اپنے نام کا خوف پیدا کر چکا تھا ایک پروفیشنل گینگ کی طرح دولپ کی گینگ کا ڈریس کوٹ سیٹ تھا جو کی بلکل الگ تھا دولپ کے ساتھ ساتھ گینگ کا ہر میمبر ماتھے پٹی کا آنکھوں میں سرما اور گلے میں کالا کپڑا پہنتا تھا دولپ کے اسی اسی سٹائل پر یوہ لڑکے اس کے مرید تھے جس عمر میں بچوں کو یہ چنتہ ستا رہی ہوتی ہے کہ کون سا سبجکٹ لے اسی عمر میں شکشک ماں کا بیٹا اپرات کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا باہر سے چمکدار لگنے والی اس اپرات کی دنیا نے دولپ کو اپنی عورہ کرشت کر لیا تھا اور اس نے دو سال میں ہی اجین میں اپنے نام کا دب دبہ بنا لیا تھا محض اٹھارہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس پر نو مقدمے درج ہو چکے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ دولپ کو اجین کا بھائی بنانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا کشپ نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے بائیوں میں لکھ رکھا تھا کہ وہ ککیات بدماش ہے ہتیارہ اور اپرادی ہے کوئی سا بھی ویواد ہو کیسا بھی ویواد ہو اس سے سمپت کرے ایسی تمام پوسٹ کے جریعے وہ اور اس کا گینگ لوگوں کو دھمکانے کا کام کرنے لگے لیکن کہتے ہیں نا کہ اپراد کی دنیا زیادہ بڑی نہیں ہوتی جیسے ہی اجین پولیس کو ان پوسٹ کے بارے میں ستائیس اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو پتا چلا بیسے ہی دولپ اور اس کے گینگ کے تیس لڑکوں کو گرفتار کر پولیس نے جیل بھیج دیا یہ پہلی بار تھا جب دولپ کشپ کو جیل ہوئی دولپ کشپ جب جیل میں تھا تو اس وقت اجین کے تدکالین ایس پی سچین اطلکر نے اس کو بولا تھا کہ کشپ تم نے کم عمر میں ہی جیادہ دشمنی پال لی ہے تو جیل میں جب تک ہے تب تک ہی جندہ ہے باہر نکلے گا تو کوئی نہ کوئی تجھے مار دے گا اور بعد میں اس پی کی یہ بھوششوانی بلکش سر ثابت ہوئی پچھلے سال لاکڈاؤن سے پہلے دولپ جمانت پر چھوٹ کر جیل سے باہر آیا تھا اور اندور میں رہنے لگا جب لاکڈاؤن کھلا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اجین واپس چلا گیا وہ ستمبر دو ہزار بیس کی رات تھی جب دولپ کی ماں نے اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کے لئے دال باتے بنائی تھی سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اس کے بعد دولپ اپنے چار دوستوں کے ساتھ چائے اور سگرٹ پینے کے لئے آمن اور پورا کی دکان پر رات کے قریب ڈیڑھ بجے تھے یہاں پر دوسری گینگ کے شہنواز، شاداب، عرفان، رازہ، رمیز اور ان کے کئی ساتھی بھی اسی دکان پر پہنچے پرانی رنچش کے چلتے دونوں ایک دوسرے کو گھوڑنے لگے اور شہنواز سے دولپ کی کہاں سنی ہو گئی پھر کیا تھا؟ شہنواز اور اس کے ساتھیوں نے چاکوہ سے کشپ کے اوپر حملہ کر دیا دولپ نے اپنے اوپر ہوئے اس حملے کا جواز شہنواز پر گولی چلا کے دیا جو اس کے کندے پر لگی اور وہ گھائل ہو گیا اس کے بعد شہنواز کے ساتھی دولپ اور اس کے دوستوں پر ٹوٹ پڑے دولپ کے ساتھ اس کے چار دوست تھے جبکہ شہنواز کے ساتھیوں کی سنکھیہ کافی زیادہ تھی ان لوگوں نے دولپ پر چاکوہ سے وار کرنا شروع کر دیا اور اس کے دوست اپنی جان بچا کر بھاگ گئے کشپ کے دوست ابھی شیخ شرمہ کا کہنا تھا کہ شادہ چاکو مار رہا تھا اور چائے والا بھورا کہہ رہا تھا کہ شادہ بھائی اسے ختم کر دو زندہ مجھ چھوڑنا دولپ کو چونتیس بار چاکوہ سے گودا گیا تھا اور ماتر بیس سال کی عمر میں ہی اس کی مات ہو گئی اس گینگ مار کی خبر سے پورے اجین کی نیند کھل گئی ہر چینل پر بس کشپ کی خبرے ہی چلنے لگی تھی وہ ماں جس نے کچھ سمیں پہلے ہی اپنے جس بیٹے کو کھانا کھلایا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اسی بیٹے کی لاش کی شناخت کرنے کے لیے اسے بھلایا گیا دولپ کی موت کے سات مہینے بعد ہی اس کی ماں پدما نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا پیتہ منوچ کشپ چاہتے ہیں کہ جس رہا پر ان کا بیٹا گیا کوئی اور یوہ اپرات کے اس راستے پر نہ جائے دولپ ہتیا گانڈ کے مکھے اروپی کی بھی جیل میں ہی موت ہو گئی وہ چھت پر چڑا اور وہاں سے آندھی مو نیچے کود گیا جس سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی اپچار کیلئے اسے ترنت اسپطال پہنچایا گیا لیکن اس کی جان بچ نہیں سکی اور اس کی موت ہو گئی دولپ کشپ اپنے آس پاس کے یوہوں کے میچ اتنا پرسط تھا کہ لوگ اسے لائن آف اججین کہتے تھے آج بھی اس کے نام پر اججین میں گینگ چل رہے ہیں اتنا ہی نہیں دولپ کشپ کے جیون پر ایک فلم بھی بن رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سبسکائب کریں تھینک یو دھنیباد